نیوز چینرل انڈیا نیوز راجستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ پرا گپتا اپنی اس خاص پیشکش پہ ہم بات کریں گے دھولپور میں ہو رہے عوید بشری قنن کی دھولپور کا عوید بشری قنن ان دنوں پورے پردیش میں چرچہ کا وشے ہے یہاں حالات یہ ہیں کہ خود ڈی ایس پی نے ہی اپنے ہی سینئر اور زلے کے سب سے بڑے پولیس افسر یعنی کی دھولپور ایس پی کے خلاف آئی جی سے شکایت کی ہے جس میں انہوں نے دھولپور ایس پی پر قنن مافیا سے ملی بھگت کا عاروپ لگایا ہے تو دھولپور میں بے دھڑک جاری ہے بچری مافیا کا خیل اس کور پر لگاتار انڈیا نیوز راجستان کی یہ کوریچ چمبل کنارے کروڑوں روپے کی بچری کا سٹاک ہو رہا ہے دھولپور میں بے دھڑک بچری مافیا سکریے ہیں یہ خیل چل رہا ہے بسائی ڈانگ علاقے میں تھانے سے تھوڑی دوری پر کھیتوں میں بچری کے سٹاک لگے ہوئے ہیں چمبل کنارے کروڑوں روپے کی بچری کا یہ سٹاک ہو رہا ہے دھولپور ایس پی پر گمبیر آروپ اس مسئلے پر لگ چکا ہے پولیس پر عوید بچری خنن میں ملی بھگت کے آروپ لگ رہے ہیں یہ بڑی جانکاری آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں دھولپور میں سونا اگل رہی چمبل کی عوید بچری یہ خیل لگاتار چل رہا ہے دھڑک بچری مافیا سکری ہیں اور اس کھیل کو کھیل رہے ہیں دھولپور ایس پی پر گمبیر آروپ لگ چکے ہیں اس معاملے پر چمبل کنارے کروڑوں روپے کی بچری کا سٹاک ہو رہا ہے اور ایسے میں کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں پولیس پر عوید بچری خنن میں ملی بھگت کے آروپ لگ رہے ہیں پولیس پر ہی ملی بھگت کے آروپ ہیں ایکسکلوسیف تصویریں بھی آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اس بچری خنن کی یہ تصویریں آپ دیکھیں گے کہ ٹرک کے ٹرک یہاں سے لد کر جا رہے ہیں اور سٹاک ان بچری کا ہو رہا ہے یہ ایکسکلوسیف فٹیز صرف ورسف انڈیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے مشین کے سارے بچری کا سٹاک کیا جا رہا ہے اور لگاتار اس کور پر ہماری یہ کوریج چونکہ سوال ہے آروپ لگ رہے ہیں پولیس کے اوپر ہی ملی بھگت کے دھولپور میں سونا اگل رہی چمبل کی یہ اوید بچری خنن کی تصویریں آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں ایکسکلوسیف فٹیز آپ دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف انڈیا نیوز پر جمبل کنارے کروڑ ارپے کی بچری کا یہ کھیل ہو رہا ہے سٹاک کیا جا رہا ہے اس بچری کا اوید کھیل چل رہا ہے پولیس کی ناکی نیچو اور آروپ بھی پولیس کے اوپر ہی لگ رہی ہیں دولپور ریسپی پر گمبیر آروپ لگ چکے ہیں اس ماملے کو لے کر ایسپی پر بچری خنن میں ملی بھگت کے آروپ لگ رہے ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر یہ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں خالی ٹرکوں کو لائے جا رہا ہے اور مشین کے ذریعہ ان میں بچری بھری جا رہی ہے اور یہ اوید کھیل چل رہا ہے اوید طریقے سے اس بچری کا سٹاک اکھٹا کیا جا رہا ہے سوال ہے کئی سارے پولیس کے اوپر ملی بھگت کے آروپ ہیں دھولپور کے ایسپی کے اوپر گمبیر آروپ لگ چکے اور گمبیر آروپ یہ کہ ایسپی کی ملی بھگت سے یہ چل رہا ہے دراصل پولیس کے اوپر جب پولیس کے مکھیاں کے اوپر یہاں پر سوال اٹھ رہے ہیں جو زلے کے مکھیاں ہیں پولیس کپتان ہے ان کے اوپر ہی سوال ہے اوید بچری خنن کے ملی بھگت کے آروپ لگ رہے ہیں ایسپی کے اوپر یہ تصویریں ساف سا بیان کر رہی ہیں ان تصویروں کے مادھم سے سافت طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ عوید کھیل چل رہا ہے اور اس معاملے کی شکایت بڑے عدیقاریوں سے کی گئی ہے تمام کوششیں ہوتی ہیں عوید خنند پر لگام لگانے کی لیکن جب پولس کی ہی اس میں ملی بھگت ہو تو اپنی آپ میں کئی گمبیر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں چونکہ یہ آروپ یہاں پر پولس کے کپتان کے اوپر ہی لگ رہے ہیں اور اس معاملے پر بڑے عدیقاریوں سے شکایت بھی کی گئی ہے دھولپور میں چمبل کی عوید بچری یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں عوید طریقے سے اس بچری کا خنند کیا جا رہا ہے چمبل کنارے کرونوں روپے کی بچری کا سٹاک ہو رہا ہے پولس پر عوید بچری خنند سے ملی بھگت کی آروپ ہیں تو سپریم کورٹ کے آدیش سے بھلے ہی کہنے کو راجستان میں بچری خنند پر روک لگی ہو اور سرکار کو راجست کا نقصان ہو رہا ہو لیکن دھولپور زلے میں عوید چمبل بچری سونا اگل رہی ہے اور اس دھندے میں لگے لوگ مالا مال ہو رہے ہیں زلے کے کئی علاقوں میں چمبل بچری کا وید طریقے سے دھندہ ید استر پڑ جاری ہے زلے کا پولس تھانہ بسائی ڈانگ علاقے میں تھانے سے قریب تھائی کلومیٹر کی دوری پر یہ خالی پڑی زمین اور کھیتوں میں بچری کے سٹاک پڑے ہیں روزانہ یہ بچری کے سٹاک ٹکوں کے ذریعہ اٹھ کر اتر پردیش اور راجستان کے انزلوں میں سپلائی ہو رہے ہیں چمبل سے روزانہ ہی عوید خرنن کے روپ میں ٹرک کے ذریعہ ٹریکٹر کے ذریعہ بچری ان جگہوں پر لائی جا رہی ہے یہاں سے ادکا شمبل بچری دھولپور سے اتر پردیش کے علاقوں میں بھیجی جا رہی ہے پولس کے گشتی وہانوں کے سامنے یہ سب چل رہا ہے پولس کا روائی اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ پرتی ٹرک پچیس سے تیس ہزار تک کی بندی پہنچ رہی ہے انڈیا نیوز کی ٹیم نے خود بسائی ڈانگ تھانا علاقے میں جا کر دیکھا تو سامنے آیا کہ ٹریکٹر کی اوٹ سے خالی پڑی زمین اور کھیتوں میں بچری کا سٹوک کیا جا رہا ہے دیر شام خالی ٹرک یہاں پر آتے ہیں اور ان ٹرکوں کو جی سی بھی کی سائتہ سے بھرا جاتا ہے ٹرک میں بچری بھرنے کے بعد ٹرکوں کو ترپال سے کور کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو بھنک نہ لگے اور پھر ٹرک یہاں سے اتر پردیش کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور یہ سکھیل کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف انڈیا نیوز پر ایکسکلوسیو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کی ٹیم یہاں پر پہنچی اور اپنے کیمرے میں ان ویزلز کو قید کیا تو وہیں دولپور کی ڈی ایم نیہا گری کا کیا کچھ کہنا اس مسئلے پر سنواتے ہیں آپ کو بھولپورٹ جلے میں عوید بجری خدم کی کافی زیادہ شکایتیں ہماری پاس آ رہی تھیں ویبین سوٹروں سے ہی میڈیا میں بھی آ رہا تھا اس کے تیارت ہم نے ایک ڈسٹرک لیول ٹاسپورٹس کی بیٹھا کیا جس میں ون ویبھاگ کے اور ہمارے جو رہنیوں کے ادھکاری ہیں گریس کے ادھکاری ہیں مائنین کے ٹرانسپورٹ کے ان کو نردیش دید ہے کہ ان کی روکدام کے لیے پکتہ کاروائی ہونی چاہیے ساتھی ہم نے اس میں تیسیل لیول پر اور تھانا لیول تک ہم نے اس میں ٹیوے بنائی ہیں جس میں ایس ڈی ایم ہے تیسیل دار ہے دو پٹواری ہیں اور مائننگ کے لوگ ہیں واندھکاری ہیں اور ٹرانسپورٹ کے ہیں پولیس صدیقاری ہیں اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی گریپا گروپ پہ دھولکر میں سٹرٹیجی بنائی ہے اور ہم لگاتار اس میں سہیوک کاروائی کر رہے ہیں اور یہ کاروائی ہماری جو ہے کیونکہ ایک سرپرائز اور اس میں ایلیمنٹ کے لیے ہماری کاروائی بہت ہی سرپرائز طریقے سے ہو تو اس وجہ سے بہت ہی کم سمیہ میں جیسے ہی آپ کو بتا دیں کہ دولپور شہر کے پولیس اوپا ادھک شک دینے شربہ نے بھرتپور آئی جی کو بھیجی شکایت میں بھی پولیس کی اور سے پرتی ٹرک چھبیس ہزار روپے وصولنے کا آروپ لگایا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ وسائی ڈانگ تھانے علاقے میں دن میں ٹریکٹروں کی اور سے بچری کا سٹرک کیا جاتا ہے اور رات کو ٹرکوں میں بچری بھر کر اترپردیش کے لیے بھیج دی جاتی ہے جبکہ وسائی ڈانگ تھانے علاقہ پاس ہی ہے اور ایسے بھی گہاں پر پولیس کی ناک کے نیچے بچری کا وید خنن ہو رہا ہے جس کا جواب کسی کے بھی پاس نہیں ہے وہیں جب اس ماملے پر انڈیا نیوز کی ٹیم نے دھولپور پہنچ کر پریورن اور ون راج منتری سکرام وشنوں سے باتشیت کی تو وہ گول مال جواب دیتے ہوئے نظر آئے حالات یہ ہیں کہ دھولپور ڈی ایس پی کے لگائے آروفوں کی چرچہ پورے راجستان میں ہیں اکھوانوں سے لے کر ٹی وی میڈیا تک میں یہ خبر خوب چرچہ کا وشہ ہے لیکن منتری جی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے میرے پر سنگان میں سمام دانی ہے خانون بہستہ کا اور بہلے نے بھی پوری جان کر کے یہ بتائیں گے خانون بہستہ کا سوا لے گا تو پوری اس کو نوٹن کریں گے پورو بہست کریں گے پڑا کنٹرول کریں خانون بہستہ یہ بارہ میں بھارتہ کرتے ہیں سمانا پڑا کنٹرول راج منتریان وسط پور لائن پر جڑ گئے ہیں سکرام جی آپ کا سواگت ہے سر سب سے پہلے انڈیا نیوز میں سر یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اوید بہ خانون ہو رہا ہے اس بچڑی کا کیا کہیں گے سر اس پورے باملے پر آپ میں نے کل پر سو میٹنگ لی ہے ہمارے پوریٹس میں سے سکرے کی بجری نہیں نکلے جا رہے آج کی تاریخ میں سکرے کی بجری بند ہے دو دن سما بند ہے لیکن سر یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں لگاتا ہے انڈیا نیوز پر انڈیا نیوز کے ٹیم نے ان تصویروں کو اپنے کیابنے میں قید کیا ہے صاف طور پر یہ تصویریں سر خنن کرتے ہوئے پہلے کی ہو سکتی ہے باقی کل پر سو میٹنگ لی ہے پورے ادھکار ایک سالٹے ہیں پورے مونٹن کر رہے ہیں جس بڑھا رہے ہیں اور پورے ملکس میں مونٹن کر رہے ہیں بجری چین کی خنن نہیں آرہی پرسٹ اے ایریا سے ٹھیک ہے سوکران کیے پٹے بھی ہے پٹے والا اس پچر میں سے لے رہے ہیں تو خود کی خاتاری کی گھنگر ہیں ان میں سے سرٹال مریض کی ہے ان اے ایریا میں سے بجری لے جاتے ہوگے باقی کل پرسٹ لینڈ میں سے کوئی وزید نہیں کھننا ہو ٹھیک ہے سر آپ لائن پر میرے ساتھ بنے رہیے ہمارے سمواد آتا بھی ہمارے ساتھ بن گئے ہیں راگویر جنہوں نے اس پوری راگویندر جنہوں نے اس پوری خبر کو کور کیا ہے اپنے کیمرے سے خود وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے راگویندر بتائیں کیا پورا معاملہ منتری جی بھی لائن پر ہیں جی پراغ منتری جی کا بیان سن کر یہ لگتا ہے کہ منتری جی کو پوری جانکاری علاقے کی نہیں ہے اور منتری جی سے جب کل ان کے دورے پر جب اس معاملے میں وشہ فر بائٹ لی گئی تو پورتے ان کو اس بیان سے وہ بونے نظر آئے میں بات بتاؤں کہ یہاں بزری خنن کو کے لے کر جو پڑڈے کی بات کہی جا رہی ہے ایسا کوئی یہاں وکلپ ہے ہی نہیں یہاں پورتے بزری پرتیوند ہے گھڑیال کو لگے پرتیوند ہے یہ پورا علاقہ جو ہے وہ چمبل لگی سے سٹا ہوا علاقہ ہے جب بزری کا اکلپ دتا ہے پرنسو پرتیوند کانون کی طرف سے نیائلہ کی طرف سے پورتے ہیں پرتیوند ہے یہاں سے بزری کا ڈھلی اٹھانا بھی اپرات کی سریڑی میں ہے لیکن راج کے منتری اس طرح کی بات کہتے ہیں ٹھیک ہے منتری جی آپ نے سنا ہاں منتری جی سب کو خبر ہے ہم یہاں پر ڈلی میں بیٹھے ہم کو خبر ہے راجستان میں کیا ہو رہا ہے پوری راجستان کی اکھواروں کی یہ ہیڈ لائن ہے لیکن آپ کو منتری اوٹو بھی خبر نہیں ہے سر کیا آپ کو اس معاملے کی جانکاری ہے یا نہیں سر اپنے خود کل گیا تھا راجستان کی طرف سے کوئی خند نہیں ہو رہا ہے بزری کا سر ہمارے پرش میں سے کوئی پورے سیریے میں سے کوئی بزری خند نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر زلے کے کپتان کے خلاف ڈی ایس پی کی اوڑ سے پتر لکھا جا رہا ہے کیا یہ بھی جھوٹ ہے کیا آپ کو اس کی بھی خبر نہیں ہے زلے کے کپتان کے اوپر عارف لگ رہے ہیں سر کپتان کے اوپر عارف لگ رہے ہیں اس کی جانت کروائیں گے لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خبر تک نہیں سر پورے راجستان میں سب کو بتایا پورے پولیس دپارٹمنٹ میں سر چرچہ سب بنا ہو گا یہ پوریس لینڈ میں سے بزری موک ہے بلکل نہیں نکال رہے ہیں بلکل ہمارے عدیگار ساتھ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے سر ہم نے سی ایمو پہ بات کرنے کی کوشش کی تو سی ایمو کوئیوڑ سے کہتی ہے کہ آپ سے بات کی جائے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خبر ہی نہیں اس معاملے کی اس کی خبر نہیں سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خبر ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں پورا معاملہ کی سر آپ کی بائٹ بھی چلا ہی ہے آپ کا بیان بھی چلا ہی ہے خاتے داری خاتے داری پٹے دی گئے ہیں بلکل ہمارے پورٹس بھی نہیں لیکن سر سپریم کورٹ نے تو روک لگا رکھی ہے پھر پٹے کیسے دے دیئے خاتے داری لینڈ میں پٹے دے رہے ہیں چیز دے رہے ہیں لیکن لیکن سر کیا کنڈیشن چونکہ سموہ داتا ہمارے سر لگاتا پرنے ہوئے ہیں خاتے داری جو لینڈ ہے خود کی خاتے داری لینڈ ہے اس میں بجری ہے اس کی میر بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے راگبیند بتائیے سچا ہی کیا ہے کیا نیاموں کو تاک پر رکھ کر رہی ہو رہا ہے یہ خانان جب بنتھرٹی کی رکشہ کی بات آتی ہے پریابرن کی رکشہ کی بات آتی ہے تو پورے ہندوستان کا برچ کو لے کر ایک سرکرنڈ رائیستان کا بہت بشور میں منصور ہے اور سائے رشی کو لے کر ان کو ان کے سرکشن کے لیے منترہ لے دیا گیا تھا پرانتو منتری جی کی بات سن کر یہ لگتا ہے کہ میں پہلے پتا دوں منتری جی کو کہ یہاں بجری خانان کے جو پٹے کی بات کہی جا رہی ہے وہ بلکل نرادھار ہے یہاں پٹے کے پراؤدان جیسی کوئی مرلہ اس بیوستہ کا کوئی براؤدان نہیں ہے دوسرا بجری پورتے پردیبند ہے اور منتری جی جہاں کل جا کر منتری جی کل جہاں جا کر آیتے وہ جلہ ہیڈکوارٹر کا راجگاٹ علاقہ تھا ہم جو بیزول تصویر دکھا رہے ہیں وہ وہ علاقہ ہے جہاں جگن جگن دشیو جگن گوڑڈر کا کھیتر ہوا کرتا ہے جہاں پولیس سرکاری نمائندہ بھی نہیں پہنچ سکتا اور موبائل کے ٹاور نہیں ملتے جہاں صرف بہت کہیں تو بہت بھی اہڑ دھونا جنگل ہے ٹھیک ہے منتری جی سرکار کا ایک پان قائم نہیں ہے ایسا لگا ہے اس سے کچھ میٹر کی دوری پر یہاں پر تھانا بھی ہے آپ کو خبر تک نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر جا کر معاینہ کیا ہے لیکن ہمارے سموہ دارتا گراؤن پر پہنچے ہیں سر سر صاحب طور پر راگویر نے آپ کو بتایا کہ آپ جان گئے تھے وہ علاقہ نہیں تھا جان کی تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں سر میں نہیں دیکھ رہا ہوں بسہی ڈانگ تھانہ علاقے سے تھوڑی دوری کا سر یہ معاملہ ہے تھانے کے ناک کے نیچے سب ہو رہا ہے سر سر خبر دکھانا ہمارا کام ہے ہمارا کام سر سنیئے ہمارا کام خبر دکھانا شکایت کرنا نہیں ہے خبر دکھانا ہمارا کام ہے آپ تک ہم نے ایک خبر پہنچا ہی ہے آپ کو ایکشن لینا ہوگا آپ کہنے کی آپ کو پتا ہی نہیں ہے ہمارا جو پرس ایریا اس میں پتیشن نہیں ہو رہی ہے ہم کیا ایکشن لیں گے اب ٹھیک ہے منتری جی بتائی کیا ایکشن لیں گے اب ایکشنل پر سیڈ کریں گے گاڑی گھوڑی کو پکڑے جائیں گے سیڈ کریں گے اسے آپ کاروائی کریں گے ٹھیک ہے عویت خرنن پر کاروائی ہوگی یہ بھروسہ راجستان کی جنرطہ کو دیں گے آپ پکڑی کاروائی ہوگی ٹھیک ہے اور سر یہ جو تمام سارے ماملے سامنے آ رہے ہیں سر ماملے سامنے آ رہے ہیں پولیس کی اس پہ ملی بھگت ہے سر پولیس کے اوپر پولیس کے اوپر آروپ لگنے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس کپتان کے اوپر آروپ اور انہی کے بباک کی ادھکاری لگا رہے ہیں ڈی ایس پی نے کت لکھا ہے ان کے خلاف ان کے خلاف ڈی ایس پی لکھا ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور ساف طور پر سر ساف طور پر یہ سپریم پورٹ کے آدیش ہیں عویت خرنن نہیں ہوگا لیکن اس کے باو دودھ بھی پیسے لینے کاروپ لگ رہا ہے ٹھیک ہے لائن پر پیسے لینے کاروائی کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منتری جی آپ لائن پر بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ راجیندر راتھوڑ بنے ہوئے ہیں اپنیتر پتپکش راجیندر جی آپ کا سواگت انڈیا نیوز میں عویت خرنن کی تصبیر ہم دکھا رہے ہیں لیکن وشنوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس بارے میں جانکاری نہیں ہے پورے راجستان میں بچے بچے کو معلوم ہے بچری مافیا اور بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے کچھوڑ نے جہاں قانون نیورسطہ کو بتا کر روز بچری کا عویت خنن ہو رہا ہے چسے سے چھپاوانی بولپور کے اندر ایسٹی اور ڈیوائیسٹی کا جھڑا اس بات کو لے کر چل رہا ہے کہ بچری خنن مافیوں نے جو بندی دیا کرتے ہیں میں نے کس کو کم دی اور کس کو زیادہ دی میں سمجھتا ہوں کہ گیلو سرکار پر تفہ ہے یہ کیونکہ بے خوف ہو گئے یہ دندناتے وے ٹرک نکلتے ہیں اور ٹونک سے نکلتے ہیں سوایمادوں پر سے نکلتے ہیں ایک تو نہیں پرچی ٹیم راجستان کی راجانی جہاپور میں چہارسو سے زیادہ ٹرک آ رہے ہیں پرچی ٹی جہاک روٹ سے زیادہ راٹوڑ صاحب آپ کو ساری جانکار یہ لیکن جو خنان منطری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا ہے مجھے افسوس ہے خنان منطری جی میرے مطر اتی این بکی نہیں ان کو معلوم ہے کہ بجری ماف کیا کچھ ٹریکشن کہاں سے ہو رہا ہے اس لئے چھپی ساتے میں ہیں کچھ بتانے کیلئے کچھ کرنا ہی پڑتا ہے سکرام وشنو جی لائن پر بتائیں وشنو جی صاحب کیا کہیں بجری ماف کیا راٹو صاحب کی راج میں تیار ہو سب بجری سرکار نے بجری ماف کو تیار کیا ہم نے نکیل کسی ہے سرکی سید کی ہے سر آپ کو کچھ پتا نہیں ہے آپ آروپ لگا رہے ہیں ان کے اوپر بس لیکن آروپ تو یہاں بھی لگ رہے ہیں پولیس کے اوپر آروپ تو پولیس کے اوپر بھی لگ رہے ہیں سر یہ تو اچمبے والی بات ہو گئی پورے راجستان کو پتا ہے 500 کلومیٹر دور دلی میں ہم بیٹھے ہم کو پتا ہے ہم خبر دکھا رہے ہیں آپ بھی کے اوپر آروپ لگ رہے ہیں کہ آپ کے سمیہ میں خنان مافیا سکری تھے کیا سنرکشن تھا آپ جائم میں سب سے پہلے بزری کی بڑی بڑی لیوز پر بزری کے خنان پتوں کو دینے کا کالی گہلو سرکار نے کیا تھا ساہید بسنوی جی کو معلوم نہیں ہوگا آپ نے ٹھیک چناو میں آچار سہیتہ لگنے سے ٹھیک پہلے اس پرکار کا کرم کیا تھا اور اس کے بعد اس پورے معاملے کو عدالتی جگروں میں گھانے کا کام کیا اگر دو ازار بارا آگ کے اندر آپ گلت نوٹس نہیں نکالتے تو آج دن دیکھنے کو نہیں ملتے آج پچھلی بھارت کے سرکار کو ویراست میں تحفہ دیکھ کر گئے تھے آپ آپ کی غلط نیٹیوں کے کان سپریم کورٹ کا بیپک کمار بنام سرکار کے معاملے دیلنے کے انساء یہ اس پرکار کے معاملے اُلزتے چلے گئے اور جس کے دوسی آواز آرہی آپ بشنوی صاحب سرکار ہماری آئی ہے اس پہنے بجری راکھ صاحب پوری جان کاری ہے ان کے وار ساتھ انہوں نے آت رکھ کے روی سوی بات کیا ہم نے تو نکیل کسی ہم نکیل کسی ہوتی تو ایسی تصویر سامنے نہیں آدھی کیا 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 سر راجستان کی ویدان سوا کے اندر راجن راٹو اس ماملے کو اٹھا چکے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی لگاتار کھولی آم کیا بیت کنن ہو رہا ہے ہم نے سب سے زیادہ کاروائی کیا کاروائی کیے تو یہ تصویر کیا بول رہے ہیں آپ مجھے خود بتائی آپ خود کاروائی ہوگی سر لگ رہا آپ پکی کاروائی جی راٹو جی آشو سن دیرم بریشنو سب کاروائی ہوگی پکی کاروائی ہوگی ان کو تصویر نہیں دکھے گی ان کے بڑے پدوں پر بیٹھے لوگوں نے ان کے آنکھوں پر ہٹی باندھ رکھی ہے ان کو دولپور کے اندر بجری سنگران کیے بڑے بڑے ٹیلے بھی نہیں دکھیں گے وہی چمبل کو کھوٹ ڈالا اس کو نہیں دکھیں گے بجری ماسیوں نے یا کانون بیشنو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے عدی باندھ رکھی ہے کیا آپ کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے کارو سنگر رہے ہیں رائشتان کی جنت کو ٹھیک سر کارو ہوگی ٹھیک سر کارو ہوگی ٹھیک منتری جی کارو ہوگی ٹھیک سر چل بہت بہت شکری منتری جی راجن راشتور بہت شکری سر لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے اور جانکار ہم تک پہنچ آرہے تھے لیکن یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کی ٹیم نے تصویروں کو اپنے کیمرے جیسے لگا رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب اپنے ختم ایس پی صاحب کے خلاف اگر پولیس کے کپتان کے خلاف یہ ایسے حروف لگیں گے تو باقی جو خنر مافیان کیسے ان کے اندر پولیس کا خوف پیدا ہوگا یہ سب سے بڑا سوال